زانی سنینی درہما فیلگار اِلْ يَقُولُ الْسَاحِبِهِ لَا تَحْزَل اذا میں تفسیر کرنا تھے چونکہ تائم نہیں ہوں اور میں شوٹ ترس کرنا چالا ہوں میں نتوڑے تائم نہ زیادہ ہے ساں سے نبی پاہدو غلام و جتوں میں حدیث پڑھا لگا کتاب ترائے کنزل امان شریف قدی جلد نمبر تیرہ ان رکھنوالے حضرت علامہ شیخ علاو دین علی تقی رحمت اللہ تعالی بن حسام الدین کنزل امان شریف جلد میں پتاب دنانے اے یہ تیرمی جلد دے بیچے دیسے پاکے اے پورا سیٹمئر پر مجود ہے تو ان رکھو کوئی بندہ اگر اوانا بے کھڑا ہوئے تو جلد دارمائے کنزل امان پڑھو او دی جلد نمبر تیرہ انتھاؤ او دی بچوں میں ترو گھر سنانا کرن نبی پاہدو غلامو حضور موضہ مشکل پشاک کرنا ملنہ آجر کری آپ دا ایک موری دے خواست خاص خاص چڑھا پڑا کابل بڑے آنکھیا پڑا جنابی علی قصاد اکمر کرنا انہوں نے شریف دے خاص اسے طرح موریدہ میں کیوں ہوئی موریدوں دے لیکن کئی دل گل پیر دے کریم انہوں نے حضرت شیخ علی تحیر احمد اللہ تعالیٰ لکرد امان پڑھو نمبر تیرہ میں چلے دے حضرت مولا مشکل پشاک ایک مورید خاص حجبی نماز نمیلے جیدو آپ مولا مشکل کو شاہ کو انہوں نے وضو کروانا مولا مشکل کو شاہ کو انہوں نے وضو کروانا اے انتو سیتہ خوبر میں ترمیت تارکے ہوانا چلے چونکہ پیڑے دا مولے میں چلے میں بات پڑے اپنے زیدہ پڑے زیدہ ساتھی کٹا سکا مولا مشکل کو شاہ کو انہیں وضو کروانا تجتی نماز نمیلہ علی روپاک وضو فرما دیا اٹھنگے نا وضو کرن تو بات تو او جنا آپ کا مرید تھا سینا او چھوڑی پڑا کرنا جناب خوش اتا کرو نا لجپ پانو کج دیو نا اوہو پر بان نہیں کرو تجدی نماز 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 نامیلہ صدی ہو میں پانو تے خوش اتا کرو نا مولا مشکل کو شاہ مسکرات ہے جس نے مسکرائے نا پواند ہے ماشاءاللہ جب شاہ ساپا مشکل نام تشریف لے ہو ماشاءاللہ جب کیے باندے چاہتے ہیں میرے بڑے فائد نے پیوہ بجانے کو شکر لے لکھرے جو کچھ میرے کو لگے وہ سارے لگے دعا والا صدقہ ہے اس واسطے تو سی توجہ فرگاؤں حرص میں کرنا سا کہ مولا کچھ کچھ شاک کرنا مطلبہ جل کری وضوح فرما دی اٹھا لگے اوہ پوری انجھے خاص اندب میرے مانو کو جی دیو نا کچھ اتا کرو نا حدیث پانکو اسکران پہ جس لئے اسکران نا اندھا جناب کو منگلنج گھتی ہو گئی کوئی ادفاظ در چناؤ ٹھیک نہیں ہویا کوئی گھر میں کوئی ٹھیک نہیں ہوئی اے کیوں مسکرائی ہو علی پاہ نے فرما آؤ میرے مورید آتنے کی دستہ آؤ میرے وہ وقت یاد آگیا ہے مجھے حضور کہے ڈا فرما دی نے کیسے نماز آویلہ تھی تجھتی نماز آویلہ کہ میں اپنے مصطفیٰ چانر رحمت رو وضو کرواندہ تھا بہت سوڑا بہت اپنے نبی پاہ نے وضو کرواندہ تھا پہا کہ حضور وضو فرما کے جس نے فری ہوئے کہ حضور کو چھڑ کر اپنی جگت ہو اندھا جو تُو ملو آکیا نا اے ہی مہنگ اے ہی حضور رو آکیا لج پالو کجھ اتا کرو نا یا رسول اللہ کچھ میر بان نہیں کرو کچھ دولی مجھ پاؤنہ سے رات ہے تو فرما اندھا میری گھر سوڑ کے نا سرکار مسکرائے پہا فرما اندھا مانگ کی مانگنا ہے اندھا مانگ کی مانگنے کوئی پینڈ ڈالے ہو کہ دعویٰ اوئی کردہ ہے جنہ کوئی کچھ ہوئے میں مساء دے دے نا مساء دے دے جنہیں خیار بیش ہے کوئی نہیں کوئی جنہیں دعویٰ کا ساتھ ہے کوئی پینڈ دے مہولے چلک مسئل کلیر کردی میں تو رفا پینڈ ڈالے ہو ختمتے آج ساڑی ماہی سامتے آج برانہ در پڑھے مانگو بھائی کی مانگ دے ہو ایک بندہ ہی تو کھڑا ہو جائے شاہ جی مکان کوئی نہیں اپنا کراہ دے رہی نا پانی کو مر رہے تھا جو پلاٹ دے سید باہچہ ہو جنا تو عامد ہے آنے ساری مر اپنا مکان نہ بجائے گا میرے نبی نے دین مساء دے سمجھا ہے میں مساء دے سمجھانا چاہنا وہ آکے شاہ جی پانی مر گے تھا پلاٹ دے ہو تو میرے بھائی میں توسی اپری آس کا مانگو کی مانگ دے ہو پوری کنال دی تھی جناب آرہا ہو جی ساری کھاتا تھے میرے شار کنال دیر نال آئی پٹواری آسکیہ ہو دی اپنی مرنہ نہیں سمجھانا دی مسئلہ سمجھانا دی اپنی مرنہ نہیں شاہ صاحب نے سید بہتشاہ نے سمجھانا دی سمجھانا چھوڑ ہو دینے پہ انہا دی ہے کوشی انہا چیک کرو پٹواری آسکیہ میرے پٹواری آسکیہ زمین دی ان چینچتا پتا ہے اپنی مرنہ نہیں سمجھانا دی اپنی مرنہ نہیں شاہ جی اپنی نہیں ہے پٹواری آسکیہ مرنہ نہیں ہے مرنہ مرنہ نہیں ہے پٹواری کو مہننا کیوں یہ ہے کہ جی تے میری ہے تے مرکے ہو دین آر ٹونا گا تے جی میری واقعی کوئی نہیں پھر میرے من صرف مرنہ میں کھل چچتی ہے کہ ممبر پر بے کے میں کھل کر جنا تو انہوں کھنا ہوگی کی خورا پتا پھر میرا جڑا من صرف انہوں میں چھوٹ چچتا نہیں وہ لوگ کو میں اپنی نشاء دیکھے مسئلہ سمجھا لگا پاڑا کیسے کمدل بھال مولا مشکل مشاہ نے کروایا حضور 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 دھڑا کہ علی پاکہ نے علاج پاکہ کوئی دیو نا علی فرمایا مانگ علی کی مانگنا ہے نبی فرمایا مانگ علی کی مانگنا ہے اے دعویٰ اوئی کر دیں جنہیں اختیار میں چھوئے جنہیں اختیار میں چھوئے مازاللہ کو نبی پاکہ نے ملاک نہیں سکینا علی پاکہ نے فرمایا مانگ علی کی مانگنا ہے کہ مانگنا ہے تو صدق جماعت کتنا سونا منگی ہے تسانا حقیدہ منگی ہے نبی پاکہ نے غلاموں حضور نے فرمایا مانگ علی کی مانگنا ہے علی پاکہ نے حتم جوڑے یار حضور اللہ کو اڈے قدمہ دا صدقہ حرز ہے میرکوڑ گئی ہے چالے کھر علم دی گھا دیو حضور 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 نے تھوڑا علم دی خیرات پاؤ فرمایا ہاں پوچھو علی کی مانگنا ہے ارکیتی مدینے والے جو قیامت اللہ دی آڑا ہوئے گا حضور دا میدان بتا ہوئے گا امتہ بھی کھڑی ہوں گے یا کہ نبی بھی کھڑے ہوں گے کہ مدینے دا لڑیا جو تو امتہ دا حساب شروع ہو رہے تو اڈا فرمانے بھی شان ہے کہ سب تو پہلے امت مصطفیٰ دا حساب ہوئے گا حضور اس گردہ ترکت ہے مدینے دا لڑیا جو سب تو پہلے قیامت اللہ دی آڑے گا حضور دے میدان میں چرد حسابوں کے تار شروع ہو رہے کہ تو اڈا امت جو پہلے حساب کی دا ہوئے گا اب عدیس مرانہ میں ذمہ دار کر حضور نے فرمایا پیار جلی جتو امت مصطفیٰ دا عساب شروع ہوئے گا اللہ کے درمانے جو سب تو پہلے میرا قبو بکر پیش ہوئے گا سبحان اللہ جب زمان ٹھیک ہے مدینے بولے سبحان اللہ سب تو پہلے میرا قبو بکر اللہ کے درمانے جو نے مرد پیش ہوئے گا اور حسابوں کتاب درگا سمہ من یا رسول اللہ عبر تباہر حضور نے فرمایا سمہ ابو بقر تو باہر اے پیانی ابو بقر تو باہر ہسابت کے واصلہ پیش ہوگا سمہ من یا رسول اللہ عمر تو باہر حضور مصدرہ میں فرمایا سمہ اي لی سمہ اي لی علی عمر طبے کے تیچے نمبر تھے علی فرما ہو به پیٹھا رہے ہوں مایا اつہی ہے یا رسول اللہ تیچا نمبر میراتے نہیں مدینہ والے تیچا نمبر میراتے نہیں تو سنوں گے سے مصطفیٰ ن whopping فرمایا فرمایا علی تیچے نمبر kommunیس سا Me outcomes طب ان کرتے ہیں حضور نے فرما علی میرا عثمان ایٹا حیاء واہ ایٹا حیاء واہ ایٹا س deve میں اپنے اللہ کی بازہ ارزگیتی مولا میرا عثمان تیرے سمڑے حیاتی وجہ تو کھڑا ہو کے حساب نہیں لے گا تم میرے عثمان کو بغیر حساب جنت عطا فرمایا میرے عثمان ہو اللہ بغیر حسابوں کی طرف جنت عطا فرمایے گا علی تیچہ نمبر تیرہ ہوئے گا نبی پاک جو غلاموں جس صدید نا اے مقام ہوئے نبی دنیا میں چکی نا پہلے نمبر کے رسے نبی دار میں چکی جائے کہ نا صدید نا رہے چکی جائے نبی پاک مزار میں چکی گیا اور پہلے سبی کے اکبر ہوئے پیچھے نبی قیامت نے دیا رہے حساب واسطے پیش کرنا ہوئے پہلے سبی کے اکبر موعتا فرما پھر تنو پتا لے لگا سنیا نا حقیدہ کی حقیدہ اے احدا سنت کی ہے ساڑا حقیدہ ہوئے جیڑا قرآن پہ حدیث تک را جائے وقیدہ اہل سنت ہو سکتا کیوں کہ ساڑا حقیدہ سنگانی دا نہیں اس کے حساب واسطے پیش کرنا ہوئے حقیدہ اے احدا سنت کیا رہا قرآن یا مصطفیٰ سنگانی دا آج کلتے موسم میں ایک اکیدہ بدلے جاتے ہیں نا صحیح کلتے آج کلتے ہاں بے کے آپ کو ہاں بے کے پھر مساج بے کے اکیدہ بدلے جاتے ہیں اوہی کم 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 ہے؟ جیڑا موسم میں ایک اپنے انوائرمنٹ بے کے محول میں ایک اکیدہ بدلے ہیں ناں اے مذہبی بہر کے ہوئے یہ اپنا اتنا محول ایک اکیدہ بدلے ہیں ناں اکیدہ احد سنت ہے اسی نبی نے کاروالہ نہیں نہیں نوکارا نبی نے داں والے ہمیں نوکارا جنی جنی نصبت جدر دیتا تاں تک ملے مصطفیٰ راوے سنیا لے سنگانی اگر چلو میں اسے ماتے کرتا ہاں تاں اگر جو آئے پر دیتاں اگر چلو جی کبلہ شاہ جی کبلہ میرے مطرم بزرگ بہتر ہیں سارے قرآن نے کہا انس صفاق المروتان انشاءاللہ تو اسی گھر میں چڑھو مراحلہ دنو میری کی حیثیتیں میری کیوں کہاں تو میری گانتوں کے پکی ہو جاؤں قرآن کر دی تو باری تو جاں کے پڑھ کے خود پڑھ خود مطالع کر سوشل میڈیا دے دورے اسی ماشاءاللہ سے آنے لوگ کو قرآن پڑھو قرآن نے کہا انس صفاق المروتان انشاءاللہ صفاق مروتان انشاءاللہ کی نشانیتیں جب میرا چیلنج کے دعویٰ کی سے بڑھے تو بڑھے مولوین پچھو علامہ صاحب اے صفاق مروتان انشاءاللہ کی نشانیتیں کیوں رہے ہیں اور کیسا پتر یہ کوئی وجہ ہے اے تھے اللہ کی نیت کے مقبول بندی حضرت آخران ایک قدم لکھے سلحان اللہ سلحان اللہ سلحان اللہ صفاق مروتان درمیان تیسے نبی نمیزار نہیں سنواتی پیار صفاق مروتان درمیان کوئی کچھ نہیں کوئی فضیلت نہیں صفاق مروتان دی یار اللہ نے اللہ نے نشانیت بڑھا رہ جاستت اللہ انشاءاللہ کیا پا رہی ہے جو ہوں مکہ میند چینڈیاں یہ مدھیاں پا رہے ہیں وہ نشانیتیں بڑھا رہی تھا جن اپنے نشانیتیں بڑھا رہے ہیں اس آنے چین اوڑ پا رہا ہے اس آنے پا رہا ہے ان پہ کشمیر تھا پا رہا پا رہ پا رہا ہے یہ تمہیں نشانی میں آئی تھا وہ صفا مربا دی فضیلت کی یہ کوئی وجہ ہے صفا مدواری صلی اللہ دی قرآن دا ہے کہ صفا مربا میرے نشانیاں لے وجہ کیئے کہ تھی میری مقبول بندی حضرت حاجرہ دے قدم لگے لے وہ غیرت مد ماما دے غیرت مد پترو اپنا دماغ کھول کے اپنا عقیدہ سنو جس جگہ دے حضرت حاجرہ دے قدم لگر وہ جو نمیزار نہیں وہ جو دفن نہیں ایک طور لگیاں خاروں دوں جو تمہیں شбоہی لوگ پڑھنی چاہیے دا سی وہ تے حاجرہ دے قدم لگے لے سنو کہ رب باندھرہ یہ میریہ نشانیاں لے یہ میریہ نشانیاں لے میڑوازو جتے حاجرہ دے قدم لگ کر وہ تے رب کی نشانی ہے پی سنو حضرت حضرہ نبی نہیں حضرت حضرہ رسول نہیں حضرت حضرہ مہمبر نہیں اللہ کی نیک بندی ہے مقبول بندی ہے پاس جتے اللہ کی نیک بندی دے قدم لگ kan حجرتی رات جس صدیق نے سینہ تے مصطفیٰ دے قدم لگ گا وَاِن لَمْ دَ فَعَلُوا وَلَمْ دَ فَعَلُوا مَرْتے ساکتا ہے اس راتہ امکار نہیں کر سکتا وہ حجرتی رات جدو صدیق اکبر نے موٹے دے چکے حضور نو تہار وقت جادر پر جتے ایک ابراہیم دی بیوی دے اسماعیل دی مار دے قدم لگ گا انہوں نے اللہ دے نشانیت مرنے کہ جس صدیق دے صدیق دے قدم لگ گا وہ صدیق دے سینہ تے مصطفیٰ دے قدم لگ گا وہ تے نشانی کے میں نہیں ہو سکتی اگر پڑی توجہ ہوئیتے تھے کہ جو اللہ اور سنا دے تھے شوکیہ تخریم نہیں کرتا پہ اگر پڑا مداز ہوئیتے سنو گھرہ سنو گھرہ اے بچہ چکرہ ہوگی پیجا شورکاتی ایک ایک دکھ بس اپنا دیتا پہ کرنا پہ مطلب پہ کرتا تھا جس صدیق دے اکھتے امامالعبدیاد قدم لگ گا صدیق دا صدیق دا صدیق دا صدیق دا صدیق دا صدیق دیتا کہ لوگ کو صفاقہ مرمان عبدی نشان دے کی کہ مرانا کیا ہوں یہ تھی اللہ بھی مطبول بہتے ہیں حجرہ دے قدب لگنے جتے حاجرہ دے قدب لگنے وہ در چھے گھنٹے تب پھر راس سننا ہے پھر راب دیوی شان لیئے کہ ہجرہ دی رات جیسے سینے کے سینے کے سینے کے مصطفیٰ دے قدب لگنے پھر راب دیوی نشانے نہیں ہو سکتی پھر اگے چلو پھر اگے چلو آہم شاہ صاحب نے خوشگامن پہ ندیمائی صاحبہ اگر شاہ صاحب نے اپنی والدہ سامہ دواستہ حسانے سواب کرنے یہ نا تاری صاحب گلائے تاری صاحب وہ بچے پندرہ بھی کرلو حسانے سواب کرنا ہے فاتحہ پڑھنی کوئی دمی دکان بڑھائیں وہ مدلش سے آجان لائے مڑھنا بچے پندرہ بھی دیو قرآن پاک پڑھنی کوئی جناب کار بنائے مدلش سے کلو اپنے کار قرآن پڑھا رہے اسی بھی مدلش سے میں پڑھ دا رہے ہیں ساڑھا بھی چھوٹے ہو گیا قرآن پاک جنابی نے کوئی پورا تیتر سپارے دا بڑھے ہوں پہلا سپارہ دو جا سپارہ تری جا سپارہ وہ پورا تریہاں قرآن پاک دا سیٹر اور گلاب جو لیٹھے ہو نا اساو پھاڑ کے چور پڑھنا چوڑی ساکار شیف ساکار جا کے پڑھنا ہے پڑھ پیٹوالی تیرے کوئی قرآن ہے مانو مانو سیر مانو رہا تیرے کوئی قرآن ہے بارہ تیرہ ساہ بچے نے قرآن پاک پھڑے آنے اگے پڑھنا شاہو ری پچھے کاری صاحبی پچھے شیخ الادیس صاحبی پچھے شیخ الکرآن صاحبی پچھے علامہ صاحبی ملاظرہ اسلام کے پچھے بارہ ساہنا بچہ آنے جیدے ہاتھ میں جو قرآن ہے جس بارہ ساہنا کے بچے نے حفظ قرآن پھڑا اسی انہوں کاٹ نہیں کر دے کہ چیڑا صحبی قرآن چوکے لے گئے علی انہوں سے میں کاٹ کرنی سی چیڑا صحبی کے اکبر ہجرہ کی رہت قرآن والے نے چوکے لے گئے پورا قرآن والا اٹھا کے لے گئے علی نے وہ کرنی سی صحبی قرآن وہ توڑے گڑیاں جلنا پیا کرنے علی ہوئی علی ہوئی جنہیں تائی سال کسی دیگ دے پچھے نماز پڑی جاو کچھوں گولوی نامت مجھے میں دارا ہیتھے ساڑھے مسیر دے محمد کو رونا پڑھ دیا شاہلی میں ہمیں مسیر دے ہیتھے انہوں سے کہتے ہیں کوچھوں کیلے توسی ہو چلو اپنے کو رنگو ہی لگی شاہوری اللہ نہ کرے اللہ انہوں سے بس سال دنے خدا نہ کرے میری انہوں کو رونا پڑھ دیا معاملہ موں کو رونا پڑھ دیا موسیقی موسیقی سبحان اللہ 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 سبحان اللہ